زندگی میں کچھ لوگوں کو اچھے کام کرنے کے مواقع ملتے رہتے ہیں اور ان اچھے کاموں کے ریوارڈ میں ان لوگوں کو دعائیں ملتی ہیں ان کی زندگی بہتر ہوتی ہے اور ان کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں ان کے بہت سارے کام اچھے ہو جاتے ہیں لیکن یہ سارے موقع ایسے ہی نہیں مل جاتے یہ مفت میں نہیں ملتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انمال آمال بن نیات یعنی آمال کا درمدار نیتوں پر ہے انسان وہی کچھ پاتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہوتی ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے ہر ایکشن کے پیچھے ایک انٹینشن ہے یعنی نیت ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی نیت میں بڑا ہی کمال ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر اچھے کام کرنے کی خواہش ہوتی ہے ان کی نیتیں صاف ہوتی ہیں ان کی نیتیں صاف شفاف ہوتی ہیں اور جس شخص کی نیت صاف ہو جس شخص کی نیت اچھی ہو اسی شخص کو زندگی میں اچھے کام کرنے کے مواقع ملتے ہیں کیونکہ رب کا نظام ہے کہ ارادہ ہی حرکت کا سبب بنتا ہے اور جب حرکت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کرتا ہے رب کائنات اپنے انہی بندوں سے اچھے حرکات کرواتا ہے جو اپنی نیت کو جو اپنے دل کو صاف سترہ رکھتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دل کو دیکھتا ہے اور اس کے عمل کو دیکھتا ہے اس کے مال کو نہیں دیکھتا اس کی شکل کو نہیں دیکھتا آپ یا ہم ہم زندگی کے جس سٹیج پر بھی ہیں جس طرح کی سیچویشنز کا بھی ہمیں سامنا ہے بس ٹرائی ٹو کوریکٹ اور جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی نیت درست ہوگی تو انشاءاللہ عمل بھی درست ہوگا اور جب عمل درست ہوگا تو انشاءاللہ اس عمل کا پھل بھی ضرور ملے گا والسلام